کھلیں پھول خوشیوں کی جہاں پر اونٹھوں پہ مشکان ہے خوشیوں کی پھول جس کے گھر میں کھلتے ہیں اور سب کی اونٹھوں پر مشکرہ ہٹ رہتی ہے رام بھگوان نے سنسار کو مشکرہ نہ سکھایا کرشن بھگوان نے سب کو ہس نہ سکھایا کبیر نے سب کو پرشن رہنا سکھایا سوامی مہاویر اور مہاتمہ بدھ نے سب کو دھیان کرنا سکھایا مہاویر بھگوان کہتے ہیں دھیان سے جو تم کو شانتی مل سکتی ہے دھیان تمہارے جیون کی سمشیوں کا سمادھان ہے اس لئے ہر بیکتی کو کم سے کم اپنے گھر میں دس پانچ منٹ دھیان کرنا چاہیے اور مہاویر بھگوان کا سمنٹ کرنا چاہیے جہن دھرم کے چوبیس میں تیر تھنکر مہاویر بھگوان ہوئے چوبیس تیر تھنکر ہوئے لما اریہانتانم لما شدھانم لما آئیریانم لما وجھیانم لما لوے شب ساہودم یہ پانچ نمشکار ہے جین دھرم کا یہ منٹر ہے یہی ہے نا بینوٹ جی سری بینوٹ جین کھڑے ہو جائے بالکرشن جین کھڑے ہو جائے بالکرشن ہے از دونوں بھائی یہاں پدھارے ہوئے جن کی بھومی پر سنگ ہو رہا ہے ان کا منٹر میں بولا ہوں آپ کا منٹر میں راجستان سے سیکھ کر آیا ہوں جین دھرمشالہ میں وہاں ٹھائرہ تھا جین بھائی بندھو سیوہ کرنے آتے تھے تو میں نے ان کو کہا کہ کچھ دین دھرم کا منٹر شکھاؤ ہوں شکھایا تھا لکھ کر دیا تھا تب یاد کیا تھا شوامی مہابیر بھگوان دھیان میں بیٹھتے تھے اور لوگوں کو سندیش دیتے تھے کہ جتنا تم باہر چنچلتا کروگے اتنا زیادہ اشانت ہوتے چلے جاؤگے باہر سے اپنے من کو موڑ کر کے انتر مخ ہو جاؤگے اتنا زیادہ سانت کے شاکر میں ڈوبتے چلے جاؤگے دس منٹ مہلائیں بھی صبح دھیان کریں رات میں لیٹے لیٹے دھیان کیجئے کبھی بیٹھنے سے کمر میں درد ہونے لگے تو لیٹ کر دھیان کیجئے میں تو کبھی کبھی لیٹ کر بھی دھیان کرتا ہوں یہ نئے دھیان کی پدھتی کی کھوج کیا ہوں ایسے بیٹھ کر ہی دھیان کرنا چاہیے ایسا نیم تھا لیکن میں نے دیکھا اس میں تھوڑا سا شریر کو سنبھلنا چاہدہ پڑتا ہے تو میں نے کہا لیٹنے میں بھی ٹھیک ہے اور مچھر دانی لگا کر دھیان کرو لیٹ کر تو بہت اچھا دھیان لگے گا کیونکہ مچھر بھی ڈیسٹرم کرتے ہیں مکھی بھی آ کر کہیں کان میں گج بجا دیتی ابھی دیکھو ایک مکھی تین دنوں سے میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور مہتما جی مکھی پیچھے پڑا ہوئا ہے مکھی اور مہتما میں سنگھر چل رہا ہے بیچ میں گرو جی جھیل رہے ہیں وہ کہتے ہیں آؤں گی تیرا ہی گروہ تھوڑے ہے میرا بھی تو ہے میں بھی درشن کروں گی وہ بولتا ہے نکل تو کہاں سے آئی ننگ دھڑنگ گھوم رہی ہے نکل بھی پڑا ہے تو مہتما جی اس کو بھگاتا ہے وہ پیر آ جاتی ہے ادھر چرن چھوکر بھی جاتی ہے اندر اندر گھومتی رہتی ہے اور مجھ سے کہتی سب کو آسیروا دیتے مجھ کو دے دو اب کی مکھی سے میں ناری بن جاؤں تھوڑا آپ کا نام لے سکا کیوں مکھی کا سریر ملا ہے کیوں کی منس جیون میں جو بھکتی نہیں کرتے ہیں ستسنگ نہیں کرتے ہیں مانوطہ کے کارے نہیں کرتے ہیں وہ مرنے کے بعد پسو پچھی کھیڑے مکوڑے کا سریر پرابت کرتے ہیں اس لئے منس کے کارے کرنا اس منس جیون میں تو بارم بار تم کو منس کا سندر سریر پرابت کرتے ہیں